نمسکار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا دنیا کے آٹھوے عجوبے یعنی تاج مہل میں چھپے کچھ رہش چمی راج کے بارے میں بھارت کا آٹھوہ عجوبہ یعنی تاج مہل جس نے ہمارے بھارت کی شان بڑھا رکھی ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسے راج چھپے ہوئے ہیں جسے کھولنے سے شاید سرکار کو بھی ڈر لگتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کیا ہے وہ راج بھارت کے چھپے ہوئے رہش چیوں میں تاج مہل کا رہش چیہ سب سے بڑا ہے وہ رہش چیہ تاج مہل کے تیخانوں سے جڑا ہوا ہے جنہیں ابھی تک کھولا نہیں گیا تاج مہل کے ان تیخانوں کو کھولنے میں سرکار کو ڈر لگتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ جب سن 1631 میں تاج مہل کا نرمان شروع ہوا تتھا یہ 1653 میں بن کر تیار ہوا تب بہت سارے سود کرتا انہیں اس پر کچھ سود کیے تھے اور پایا گیا کہ تاج مہل کے نیچے لگ بگ ایک ہزار کمرے بنے ہوئے ہیں یہ تاج مہل جتنا جمین کے اوپر ہے اتنا ہی جمین کے نیچے بنا ہوا ہے شود کرتا ہوتا تھا وشیشک کیوں کے انصار تاج مہل میں کئی ایسے گفت راستے ہیں جو تاج مہل سے کئی دور باہر کی اور نکلتے ہیں لیکن وہی راستے اب نہیں ہیں کیونکہ ساج ہاں نے اپنے سمیہ میں ان سبی راستوں کو بند کروا دیا تھا تاج مہل کے نیچے کمروں کو بند کرنے والی ایٹوں کا نیرمان تاج مہل کے بننے کے بعد کیا گیا تھا اب سبی کے مند میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر ان کمروں میں ایسا کیا تھا جس سے انہیں بند کر دیا گیا کچھ وشیشکیوں کا ماننا ہے کہ ان گپت کمروں میں ایک سیو مندر تھا اس سیو مندر کا نام تو جو مہل دیا تھا اور اسی سیو مندر کے اوپر تاج مہل کا نیرمان کیا گیا تھا دوستو اسی پرکار کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے کرپیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر وی لائک جرور کریں دھنیواد موسیقی